پوری دنیا میں ہر سال ہم ڈیڑھ سو کروڑ استعمال شدہ ٹائرز پروڈیوس کرتے ہیں اگر اس نمبر کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ دو ہزار آٹھ سو پچاس گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں کوئیت میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ گریویارڈ یہاں پر پچھلے بیس سالوں سے دنیا بھر کے یوز ٹائرز اکٹھے کیے جا رہے ہیں اس کو ایریل فوٹیج میں دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے ہزاروں اکڑ پر پھیلا یہ گریویارڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہیرت انگیز طور پر اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن یہ گریویارڈ کسی ٹھرڈ ورڈ یا ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا تو سمجھ بھی آئے کوئیت جس کو دنیا کی امیر ترین کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے یہاں پر اس کا کیا کام ہے اور کوئیت پچھلے بیس سالوں سے ان کو مسلسل اکٹا کیوں کیے جا رہا ہے اور آخر یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ایک ایوریج گاڑی کے ٹائر تیس سے چالیس ہزار کلومیٹرز چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹائرز کسی کام کے نہیں رہتے ان کو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر اکثر ہمیں یہ روڈ کے کنارے ناکارہ پڑے دکھائی دیتے ہیں دوسرے ری سائیکلڈ مٹیریل کو تو سمپلی میلٹ کر کے واپس سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ٹائرز کیونکہ ربر اور سلفر کو ملا کر بنتے ہیں اسی وجہ سے اس پروسیس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا دوسرا یوز ٹائرز کو ری سائیکل کرنے سے خطرناک گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور یہ پروسیس کئی کنٹریز میں اللیگل ہے ایون یورپ میں تو یوز ٹائرز کو کچھرے میں رکھنا بھی اللیگل ہے تو اب زیادہ تر ویسٹن کنٹریز ہر سال کروڑوں ٹائرز سے چھٹکارہ پانے کے لیے ان کو کوئیت بھیج دیتی ہیں یہاں ایرابین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ ایک ہزار اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا یہ ہے سولیبیا ٹائر گریویارٹ یہاں ٹائر کا ایک ایک پہاڑ سنگل لیئر نہیں بلکہ یہ پچاس فیٹ کے ایسے کھڑے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو مسلسل ڈمپ کیا جا رہا ہے ان یوز ٹائرز کا ایک ہزار کیجی کوئیت صرف ایک دینار میں خریدتا ہے اور ان کو یہاں سٹور کر دیتا ہے جب کئی سالوں سے کوئیت یہ کام کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گریویارٹ کی شکل اختیار کر گیا جس کو اب اسپیس سے بھی دیکھا جانی لگا کوئیت گورنمنٹ آفیشلز کے مطابق اس پورے ٹائر گریویارڈ میں قریب سات کرور ٹائرز موجود ہیں اب کوئیت ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے اتنی رچ کے یہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی ایک کوئیتی دینار 3.3 ڈالرز کے برابر بندہ ہے تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت تشویش تھی کہ آخر کوئیت کو یہ اسکریپ جمع کرنے کی کیا پڑی ہے جبکہ ابھی تک کوئیت صرف ان کو جمع ہی کیے جا رہا ہے ان میں سے ایک کو بھی ری سائیکل نہیں کیا گیا کوئیت کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں اسی وجہ سے وہ ان کو اونے پونے خرید رہا تھا جبکہ اصل میں کوئیت گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی بلین نہیں تھا آخرکار یہاں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد کوئیتی آفیشلز نے ان ٹائرز کو سیریس لینا شروع کر دیا ہوا یہ کہ 2012 سے لے کر 2020 کے درمیان کئی مرتبہ ٹائرز کو اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے تھے تو آگ تیزی سے پھیل جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ اسکوائرز میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ دھم نہ سکا کالے دھوئے کے بادل نہ صرف جان لیوہ گیسز پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہرہ میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں گریویارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی تو اب سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریویارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کوئت پر بہت پریشر تھا کیونکہ یہ ہامفل گیسز ایٹموسفیر میں ہی انفلٹرڈ رہتی ہیں آخرکار 2021 میں کوئت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا جانے لگا پر آخر ان یوز ٹائرز کو کس کام میں لائے جاتا ہے ایک نارمل ٹائر میں تین چیزیں ہوتی ہیں ربر، کاربن اور اسٹیل وائرز پائرولوسس پلانٹ کی مدد سے ان ٹائرز کو پہلے ملٹ کیا جاتا ہے ربر ملٹ ہو کر گیس بن جاتا ہے جس کو تھنڈا کر کے فیول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد پیچھے بچتا ہے کاربن اور اسٹیل وائرز کاربن کو ہٹا کر ان اسٹیل وائرز کو تھنڈا کر کے ری سائیکلنگ فیسلیٹی میں بھیج دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائرز کو ری سائیکل کرنے کے اور بھی کئی طریقے آ چکے ہیں ایک تو ہے شریڈنگ ٹائرز کو شریڈ کر کے پاودر فارم میں لائے جاتا ہے جس سے کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے ربر ٹائرز بنائے جاتے ہیں چند سالوں پہلے اس طرح دکھنے والا سولیبیا ٹائر گریویارڈ 2021 میں پوری طرح سے خالی کر دیا گیا جو اب سیٹلائٹ ایمج میں ایسا دکھتا ہے لیکن آج بھی چار عرب ٹائرز دنیا کی مختلف کنٹریز میں ڈمپ ہو رکھے ہیں یہ تو ہم نے بات کی ٹائرز کے گریویارڈ کی پر اس فوٹو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کا گریویارڈ ہے رنگ برنگی دکھنے والا یہ کوئی پھولوں کا بغیتہ نہیں بلکہ یہ چائنہ میں موجود دنیا کا سب سے بڑا سائیکل گریویارڈ ہے جی ہاں چند سال پہلے چائنہ میں بائیک شیرنگ کا بہت اروج چلا تھا 2014 میں بائیک شیرنگ کے پراپر پروگرامز بھی لانچ کیے گئے جس میں لوگ ایک اسٹیشن سے سائیکل رینٹ پہ لیتے تھے اور دوسرے اسٹیشن پہ جا کر سائیکل کو آٹومیٹک ڈاکس پہ پارک کر دیتے تھے آہستہ آہستہ یہ سرویس ایڈوانس ہوتی گئی اور ایک موبائل اپلیکیشن کی مدد سے قریبی بائیک کی لوکیشن بھی معلوم کرنا بہت آسان ہو چکا تھا لوگوں کو یہ سرویس بہت سوٹیبل لگتی تھی لیکن اکثر اوقات جب بائیکز کی ضرورت ہوتی تھی تو قریبی لوکیشن پہ کوئی سائیکل اویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی مارکٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے نئی سائیکلز کی بہت ضرورت تھی یہ میڈل کلاس کے لیے ٹریول کرنے کا سب سے اچھا اور سستہ ترین طریقہ مانا جاتا ہے آخر کار اس مارکٹ گیپ کو پورا کرنے کے لیے کئی ملٹی بلینڈ ڈالر کمپنیز کھڑی ہو گئیں ایک ایک شہر میں کئی سو سائیکل بوتز بنائے گئے جس میں ہزاروں لاکھوں سائیکلز پارک ہوتی تھی جب یہ کام اپنی پیک پہ تھا تو چائنہ میں سیونٹی بائیک شیرنگ کمپنیز آپریٹ کرتی تھی اور 2017 کے ایک سروے کے مطابق چائنہ کی یہ مارکٹ دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکی تھی ایسٹی میٹڈ چائنہ میں ایک وقت میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سائیکلز روڈ پہ ہوتی تھی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس بزنس میں بہت زیادہ سیچوریشن ہو چکی تھی لہٰذا اب یہ کام پروفٹیبل نہیں رہا اور انویسٹرز نے اس بزنس موڈل میں مزید انویسمنٹ کرنا بند کر دیا اور یہیں سے شروع ہوا چائنہ میں بائیک شیرنگ کا زوال بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں بیجنگ کی سڑکیں ایک وقت میں ایک کروڑ بیس لاکھ سائیکلز کو سپورٹ کر سکتی تھی وہیں بائیک شیرنگ کمپنیز نے دو کروڑ تیس لاکھ سائیکلز ڈسٹریبیوٹ کر رکھی تھی یعنی بیجنگ کی کیپیسٹی سے بھی ڈبل لہذا اب اتنی زیادہ سائیکلز کو پارک کرنے کا مسئلہ گلے پڑ چکا تھا لوگوں نے روڈز کے کنارے ہی بائیک پارک کرنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر گلی کے کونے میں سائیکلز کا امبار کھڑا ہوتا گیا 2018 میں آدھی سے بھی زیادہ بائیک شیرنگ کمپنیز کا دھیوالیا نکل گیا اور ان کی بائیک لاوارسوں کی طرح پڑی رہی یہ دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے شہروں کو صاف کرنے کے لیے ڈمپنگ یارڈز میں ان کو جمع کرنا شروع کر دیا ہر گلی ہر کونے سے سائیکلز اٹھا کر ڈمپنگ یارڈز میں لائی جانے لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے آج کچھ ایسا منظر پیش کرتی ہے ایک ایک ڈمپنگ یارڈ میں قریب دو لاکھ کے قریب سائیکلز پڑی ہیں اور ایسے پتا نہیں کتنے چھوٹے بڑے ڈمپنگ یارڈز چائنہ میں موجود ہیں جن کو آج بائسیکل گریو یارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آج بھی چائنہ میں بائک شیرنگ کا بہت ٹرینڈ ہے لیکن اب یہ مارکٹ بڑھ نہیں رہی جیسے 2017 میں ہوا تھا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں